اوڈیو جنگل ملکنی پہلے بھی انٹی میٹ کر سکتا تھا لیکن اس ٹائم پہ وہ اس لئے انٹی میٹ کر رہے ہیں تاکہ جتنا بھی پبلک پریشر پبلک اٹینشن کریئٹ ہوئی ہے لوگ جو اپنے آپ کو انوالز کر رہے ہیں اس چیز میں وہ تھنڈے پڑ جائیں ریلیکس پڑ جائیں اور کوئی کاروائی نہ کریں اور کچھ لیمیٹیشنز بھی بتائی گئی ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر فراوڈ ہو تو ودن سکسٹی ڈیز کے اندر اندر آپ اس فراوڈ کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں ایف آ رنویر بجارنیا کی ویڈیو پیغام کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو ریلیکس کیا جائے کول ڈاؤن کیا جائے اور ان کو کہا جائے اعتماد میں لیا جائے کہ آپ لوگ کچھ نہ کریں ہم آپ لوگ کے پیسے آپ لوگ کو واپس لوٹا دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک میمبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ رنویر بجارنیا نے اپنے ٹاپ لیڈرز کو کافی رقم واپس کر دیئے کافی لوگوں کی ڈیکاوری بھی کر دیئے اور جو اس کے قریبی انویسٹرز تھے ان لوگوں کے بھی پیس سے واپس کر دیئے گئے ہیں لیکن عام متاثرین جو عام وکٹمز ہیں ان کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا رنویر بجارنیا جو کمپنی کا مینجنگ ڈریکٹر ہے اس نے اپنے جتنے بھی قریبی ساتھی ہیں ان سب کو ان کی رقم واپس کر دیا اور جس شخص کی جتنی پاور ہے جو جتنا سٹرونگ ہے وہ اپنی پاور کو یوز کر کے اس کو یوٹلائز کر کے اپنی رقم واپس حاصل کر رہے ہیں اس طرح جتنے بھی بڑے بھارتی سینہ میں افسران ہیں جن کے بڑے بڑ لنکس ہیں وہ اپنے لنکس کو یوٹلائز کر کے انڈویجوالی اپنا حق واپس لے رہے ہیں اور کافی لوگوں کو ان کا حق واپس مل بھی گیا ہے پریشر کریٹ کر کے بڑی لوگوں سے کالز کروا کے لیکن ایزا ہول کمیونٹی لوگوں کا مسئلہ حال نہیں ہو رہا جس کا بس چل رہا ہے جو سٹرونگ ہے جس کی پوزیشن اچھی ہے جو انفلوینشل ہے وہ اپنے لیے ہی صرف ایفرٹ کر رہا ہے اور اپنی رقم واپس کرنے کی پر پور کوشش کر رہا ہے جس میں سے کافی لوگ ک سیرین ہے جس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے جو نچلے کا طبقہ ہے جس کے کوئی ریسورسز نہیں ہے وہ بچارے احتجاج کر رہے ہیں لیکن ان کے احتجاج کا فائدہ نہیں ہو رہا اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی سینہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی اس میں یہی ہے کہ بھارتی سینہ اپنا انڈویجوالی سوچ رہی ہے ایک فرد اپنے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کو اگر اس کا جو حق ہے اس کی جو اماؤنٹ وہ واپس ملتی ہے اور انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے ہر بندہ سیلفش ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے صرف پیسے میرے واپس ہو جائیں عوام جائے بھار میں that is it from today اور جیسے کوئی نیو اپ ڈیٹ ملے گی اپنوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اپنا خیال رکھے گا دھنیواد اللہ حافظ